نمشکال آداب سسرکال اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست شہاب احمد کچھ درد ہے میرے سینے آج میں آپ کو کچھ درد حقائق سے روبر کرنا چاہتا ہوں جو اس طرح سے جس قوم کی بیٹیاں تعلیم کے نام پر سب سے پہلے چہرے سے نقاب مجھتی ہوں اور پھر دھیری دھیری باقی سب کچھ لٹا کر گھر واپس آجاتی ہوں اس قوم میں سلام الدین ایوبی اور حمد بن قاسم نہیں مجھا کرنے والے کجرے پیدا ہوتے ہیں جس قوم کے دانشور سنزیدہ خطوط پر ارتقاء کی بنیاد رکھنے کے بجائے ارتقاء کے نام پر لرکیوں کے نقاب اتروا کر ان کے جسم کے نصب و فراز نام پر ہیں اور لرکیاں بھی دلدہی اور دلداری میں کوئی قصر نہ چھوڑے اس قوم میں قدیجہ آئیشہ اور فاطمہ کی پیدائش کی توقع پر جول ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لرکیاں غلط ہیں یہ لرکے غلط ہیں مسئلہ یہ ہے کہ قوم کی نقل مغرب پسند لپس کے ہاتھوں میں ہیں اور باتیں اتنے بے شرم بے حیاء بے غیرت ہیں کہ ایک لمحے کو کچھ سوچے بغیر وہ اپنی بیٹیاں اپنی لادلی ان کے حوالے کر دیتے ہیں پھر معصوم ازہان میں پہلے زہر بڑھا جاتا ہے پھر ننگی تو خود سے ہی ہو جاتی ہے اب تو نہ اپنی ثقافت کا احترام رکھ پاتی ہیں اور نہ ہی اسلامی احکام کے پاوندی نماز قرآن سے اتنی دوری ہو جاتی ہے کہ لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ نماز اللہ کا حکم ہے کہتے ہیں کہ میرے عامال میرے ساتھ تمہارے عامال تمہارے ساتھ ہیں میں پڑھ رہاں یا نہ پڑھ رہاں کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ بیٹھتے ہیں کہ اصل معاملہ دل کا ہے دل صاف ہونا چاہئے یہ نماز اور قرآن کیا چیز ہے افسوس صد افسوس ایسی سوچ پہ توبہ ایسی سوچ پہ توبہ ایسی سوچ پہ توبہ ایسی سوچ پہ توبہ نہیں چاہیے شاید اسی وجہ سے اللہ معاقبار رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کبھی اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگی بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگی بھی فتنہ ناہک کے لئے اٹھے تو سمشیر بھی اتنا ضرورت ہے اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے حالات کو بہتر کرنے کی اللہ فرقوں کو ادائی دی آمین بہت شکریہ